تو دوستو ویلکم ہے آپ لوگ کا میری ایک اور بلکو نیو ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندرنا ہم لوگ نا فول لینڈ کے کچھ بہت ہی ویدہ ایمپورٹنٹ ٹوپکیاں ان کے اوپر بات کریں گے تو دوستو فول لینڈ ون کپ کی ختم ہو گئی ہے مگر اب بھی ناوز کے اندر کئی فارے ایف ایک آفٹر ہیں جن کے ہمیں آنسر ہی نہیں ملے جی ایف ایکی نا جو واو ایف کے جو فادر اور مدر تھے وہ کون تھے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے جو فادر اور مدر تھے ان کی جو ایش تھی وہ کتنی زیادہ تھی اور وہ کتنے زیادہ پرانے بیف تھے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پوری کوش کروں گا کہ ان کے آنسر کر دوں اس کے علاوہ اور بھی کئی فارے کافرنٹ تھے جو میرے سے پوچھے گئے تھے تو آج کی ویڈیو میں پوری کوش کروں گا کہ ان سب کی بھی آنسر کرتے ہی جاؤں سافت تو دوستو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے وہو کی جو مدر اور فادر ہیں ان کے اوپر تو دوستو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے وہو کی جو مدر ہیں اس کے اوپر کر لیتے ہیں تو دوستو جیف ہے کہ آپ لوگوں پتہ یہ ہے جو وہو ہے وہ ایک بیفٹ ہے اس کے علاوہ جو وہو کی جو مدر ہے وہ بھی ایک بیفٹی ہے اصل میں لیکن جو ڈوانگوہ نوول اور مانگا ہے ان کے اندر ہمیں ان کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دی گئی اور نہ ہی کچھ بتایا گیا ان کے بارے میں لیکن دفتہ پھر بینہ novel کے اندر تھوڑا بہتنا ان کے بارے میں بتایا گیا تو آج کی فیڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو وہ ہی بتاؤں گا جو novel کے اندر نکھا ہوا ہے اور یاد رکھا ہے یہ فاری باتیں ہم لوگ کو ڈونگوہ کے اندر نہیں بتایا گئیں تو دفتہ یہ جو واغو کی جو مدر ہے اس کا نیم تو ہم لوگ کو نہیں بتایا گیا کہ اس کا نام کیا ہے لیکن اتنا بتایا گیا یہ بھی ایک بیفت تھی بار تھا یعنی یہ نا title ڈالیو تھی ایک اس کی علاوہ نا novel کے اندر اس کا جو behavior بتایا گیا وہ نا بلکل آہین کی طرح بتایا گیا جو تینگ فین کی مدر ہے اور یہ بلکل اوفی کی طرح ہی بہت ہی جنٹل ہوا کرتی تھی اس کی علاوہ نا یہ نا star dog forest جو deep part ہے نا اس کے اندر جانے پہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی دڑتی تھی یہاں تک کہ یہ واغو کو تو اس کے آف پا بٹکنے بھی نہیں دیتی تھی اس کی علاوہ نا اس کی نا یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کم جتی ہے یہ بہت ہی واغو کی جو مدر اور جو فادر یہ بہت ہی نمبے ارفے تک جیتے ہیں کیونکہ ان کی جو cultivation level步 بہت ہی بہت ہی بڑھ چکی تھی اور جو vowغو کی جو مدر ہوتے یہ نا تب مرتے جب نا اس کی جو اج ہوتی وہ نا 100,000 year plus ہوتی ہے اور یہ بات تو آپ کو بھی اچھے سے بتاؤ گی اس کو مارتا کون آخر کا وہی بی بی دونگی اس کو مارتی ہے تو دفتہ اب ہم لوگ بات کر لیتے واغو کو جو فادر ہے اس کے اوپر تو دفتہ یہ جو واغو کا جو فادر ہے نا اس کا نام بھی واغو ہی تھا یعنی اس کا جو نیم رکھا گیا نا واغو کا یہ اپنے فادر کی اوپر رکھا گیا ہے اور جو واغو کا جو فادر تھا نا یہ نا بہت ہی ویدہ لیوی بند ہوا کرتا تھا یہ پورا دن آرام ہی کرتا تھا زیادر اور اس کی واغو کا جو نام ہے وہ بھی اپنے نام پر ہی رکھ دیتا ہے تاکہ اس کو بھیدہ فوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کی علاوہ اس کی جو ایج ہوتے وہ بھی 100,000 year plus ہوتی ہے یعنی یہ بھی واغو کی جو مدر ہوتی ہے نا اس کے برابر کی ایج کئی ہوتا ہے اور اس کی علاوہ اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بھی واغو کی جو مدر ہوتی اس کے برابر کئی ہوتا ہے بلکل یعنی یہ بھی ایک ٹائٹل ڈاؤنی ہوتا ہے اپنی نیوی پن کی وجہ سے یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ کئی بار واغو کی جو مدر انہوں سے ڈانٹ بھی کھاتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ واغو کی مدر سے تب شادی کرتا ہے جب اس کی ایج بھی 50,000 year plus ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ نا ہمیشہ سٹارڈو فوریسٹ کا جو ڈیپ والا پارٹ انہوں میں جانا چاہتا تھا یہاں تک کہ جو واغو کی جو مدر ہوتے وہ اس کو ہمیشہ منع کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کو روکتی ہے اور اسی وجہ سے یہ اکثر چپ چپ بیٹھا بھی رہتا ہے مگر ایک دن نا یہ نا واغو کی مدر اور واغو کو چھوڑ کے نا چپ چپ اپنا سٹارڈو فوریسٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بار نا یہ نا اس کے ڈیپ پارٹ سے کبھی بھی واپس نہیں آتا ویفے میرے خیال سے اگر یہ جو بندہ ہے نا یہ نا سٹارڈو فوریسٹ کا جو ڈیپ پارٹن اس کے اندر نا جاتا ہے نا تو اس ٹائم نا جو واغو کی جو مدر ہوتے ہو بھی زندہ ہی ہوتی کیونکہ یہ جو دونوں ہفمنٹ بھائی پہ نا یہ نا دونوں ٹائٹل ڈالیو کے برابر اگر یہ دونوں فات لڑے نا تو ان کا پاور لیول کا ہی گناہ ویدہ بڑھ جاتا ہے اور دوستہ اس کے علاوہ یہ جو واغو کا جو فاتے ہوتے ہیں یہ بھی فوسپون ریبیٹ ریف سے ہوتے ہیں یہ بھی بہت ہی ویدہ ویق ہوتے ہیں مگر اگر ایک دفن ان کی کلٹیویشن لیول ونہنڈر ٹھوونڈ یر پہ پلاف ہو جائے نا تب یہ بہت ہی ویدہ فٹرونگ ہو جاتے ہیں اور یہ نا دریکٹ ٹائٹل ڈالیو پہ چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ نا سٹارڈو فوریسٹ کے اندر چلا جاتا ہے جی فرفنا پیچھے جو بی بی دونگ ہوتے ہونا واغو کی جو مدر ہوتے اس کو مار دیتی ہے اس کے علاوہ یہ انفرمیشن جو میں آپ کو دے رہونا ہے یہ نا فول لینڈ ون کی نہیں ہے یعنی فول لینڈ ون کے نوول میں آپ کو نہیں ملے گی یہ انفرمیشن بلکہ آپ کو ملے گی فول لینڈ 2.5 کے نوول کے اندر اور اس کا جو چیپٹر فکسٹی فکس ہے نا اس کے اندر آپ لوگ کو یہ انفرمیشن فاری مل جائے گی بہت سے لوگوں نے نا مجھے کومنٹ کر کے یہ بھی کہا تھا کہ یار یہ جو وان کیوں نہ رہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا دو تو دوستو آپ لوگوں جیسے کہ پتہ یہ یہ جو وان کیوں نہ رہے یہ نا کوئی نورمل انسان نہیں ہے بلکہ یہ نا ایک بیفٹ ہے اور یہ نا 3 آئیڈ گولڈن لائن بیفٹ ہے اور یہ جو پیشی پہ یہ بہت ہی ویدہ قیمتی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ایک ہی بار پیدا ہوتی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں پتہ یہ جو وان کیوں نہ رہے یہ نا ٹینگ ووٹوں کی جو بورڈ یہ نا اس کا یہ ایک پارٹ ہے اس کی علاوہ نا دوستو اس کی نا اپنی فوج ہے اور اپنی فیلنگ فہ یعنی جو ٹینگ ووٹوں گئے نا یہ نا اس سے بلکل الگ فیل کرتی ہے اور اس کی اپنی فوج بھی ہے اور یہ نا ہر اچھا اور برا فیل بھی کر سکتی ہے ران سے جب یہ کچھ ٹائم نا ہوا یو آؤ کے فرسپینڈ کرتی ہے تو نا یہ نا ہوا یو آؤ کو نا پفند کرنے لگ جاتی ہے اور اہفے کرتے کرتے ہیں اس کی جو فیلنگ فہتی ہے وہ بہت ہی ویدہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی ہوا یو آؤ پہ شادی کرنا چاہتی ہے مگر جو فون لینڈ کا جو ناول کا جو آتھا ہے وہ نا دنیا کا فب سے ویدہ شریف بند ہے وہ کبھی بھی نا مین لیڈ کو دو وائف نہیں دے گا ہاں تب اس کی جو شرم ہوتی ہے وہ نا پورے طریقے سے مر جاتے جب فائیڈ کریکٹر آتے تو اس کو دو دو وائف دے دیتا پکڑ کے یہاں تک کہ وہ جو فائیڈ کریکٹر آتو کی شکل بھی اچھی نہیں ہوتی مگر اس کی وائف بہت ہی ویدہ خوبصورت ہوتی ہے اور اس کو دو دو پکڑوا دیتا پکڑ کے لیکن جو مین لیڈ آف کو ہر فرط میں ایک ہی دے گا اور اوپر سے بہانہ یہ مانے گا کہ بھائی یہ لوگ آپ اپنے فچہ پیار کرتے ہیں یعنی جو دو فی لڑکی مین لیڈ سے پیار کرتی ہے وہ جھوٹا پیار کرتی ہے اور جو وانگ کیوں نہ رہا اس کے ساتھ بھی بلکل یہ ہی ہوگا اس بچاری کو ہوا یا ہوتاں ملے گا نہیں بچاری اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے گی کیونکہ جو انڈ ہوگا نا اس کے اندر نا جا کے نا جو ٹینگ وہ اٹھ ہوں گے وہ نا اس کو واپس اپنے اندر مرچ کر لے گی اور اس کی فاری پاور اور بوڈی کو ابزورپ کر لے گی اب آپ لوگ اس کا یہ مطلب نہ فرمہ لینا جہاں پہ مارشل یونیورس کے اندر جو لنگ دوگ کی جو وائدس ہوتی ہے ان کی ایک ہی بوڈی کے اندر دو سپریٹ رہتی ہیں اس کے اندر بلکل وہی چلے گا اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں چلتا جو وانگ کیوں نہ ہوتی اس کی جو ریل سپریٹ ہوتی یعنی جو اپنی والی سپریٹ ہوتی ہے وہ نا مر جاتی ہے اور اس کی جو بوڈی اور جو پاور ہوتی ہے وہ نا ٹینگ وہ ٹوں گے فاجہ کے مر جو جاتی ہے جس کے بعد نا وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں وحفے تو جو وانگ کیوں نہ رہے وہ نا ایک دو دفعہ ہوا یوہو کو بتاتی بھی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے مگر جو ہوا یوہو ہوتا ہے وہ نا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے پکڑ کے اس کے بعد نا بار بار یہ والا کوفٹن بھی آ رہا تھا کہ یار یہ جو جوزی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ ہوا یوہو اور آگے دھکی کیا یہ آپ اس میں شادی کر لیتے ہیں تو دوستو وحفے تو میں نا اس ٹاپک کی اوپر فیدہ بات نہیں کرنا چاہتا مگر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اس کے اوپر بتا دو کیونکہ اب بہت سے جو لوگ کے ان کے دل ٹوٹنے والے ہیں تو دوستو یہ جو جوزی ہوتی ہے نا یہ نا اصل میں نا جو ہوا یوہو ہوتا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کی علاوہ نا یہ جو جوزی ہوتی ہے اس کا نا ہوا یوہو کے بعد ایک بچہ بھی ہوتا ہے اب بہت سے لوگ کومنٹ کر کے یہ بھی کہیں گے کہیں گے اتنے ہی آرے وہ نا وہ تیانر کا بچہ ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگوں پتہ ہی ہے یہ جو وہ تیانر ہے اس کا نا کوئی نا بائیولوجیکلہ ایفیکٹ ہوتا ہے جی فرفنہ یہ نا بچے پیدا نہیں کر سکتا اور اس کی علاوہ نا اس کا جو کفن ہوتا ہے اس پہلے وہ جیوی کو چھوتا ہے اس پہلے یہ ہی اس کو پکڑ کے مار دیتا ہے وہ تیانر کا جو کفن ہوتا ہے وہ تو جیوی کو چھونے پہلے ہی مار جاتا ہے یعنی وہ اس کے پاس ہی نہیں آ پاتا اور بات رہ گئی وہ تیانر کی تو یہ اتنے ہی اس کا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ پیدا کر پائے اب رہ گئے ہوا یو آؤ اور نوول کا ایک چپٹر آتا ہے جہاں پہنا ہم لوگ کو بتایا جاتا ہے جو ہوا یو آؤ ہوتا ہے وہ نا جیوی کے فاتنے ایک کمرے کے اندر ہوتا ہے اور وہ دونوں نے ایک دوفرے کو دیکھ رہے ہوتا ہے مگر اس پہ ایک نا جو ہوا یو آؤ ہوتا ہے وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور پھر یہی پہ ہمارا جو فین ہوتا ہے وہ نا شیفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر کچھ دن بعد کا فین بتایا جاتا ہے جہاں پہنا جو جیوی اور جو ہوا یو آؤ ہوتا ہے وہ نا کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور اس فقت نا جو جیوی ہوتی وہ نا بہت ہی شرما بھی رہی ہوتی ہے تو دوستو یہی پہ اب ہم لوگ کو پتا چل گیا اصل میں یہ جو بچے ہیں نا یہ نا ہوا یو آؤ کا ہی ہے اگر ہم لوگ نا فون لینڈ کا جو ناوال نا اس کے اوفیشل ویب فائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ نا جو جووی کا جو بیٹا ہے نا اس کی بھی ریٹیل دی گئی ہے اور وہاں پہ نا اس کے فامنے اس کا جو فادر ہے وہ نا ہوا یو آؤ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے بھی پہلی بانک کنفرم طریقے سے وہیں پہ ہی پتا چلا تھا کہ یہ جو بچے ہیں نا یہ نا فرم نا ہوا یو آؤ کا ہی ہے ہاں بس یہ الگ بات ہے وہاں پہ نیچے کومنٹ سیکشن میں بہت ہی زیادہ گالیاں آ رہی تھی کیونکہ بہت سے لوگ نرافت تھے کہ اس بچے کو نا جو ہوا یو آؤ ہے اس کا نام کیوں نہیں دیا گیا ایفتے سے نا جو لوگ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو جوووی اور اس کا جو بیٹا ہے نا اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل دو اس کا فادر کون ہے تو دوستو یہ جو جوووی اور اس کا جو بیٹا ہے نا اس کا افل میں جو فادر ہے وہ نا ہوا یو آؤ ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہوا یو آؤ ہوتے وہ نا کبھی بھی اس بچے کو اپنا نام نہیں دیتا اور نہ ہی کبھی جو جوووی اس کو اپنی وائف کا نام دیتا ہے اب بات رہ گئی کہ آج جو ٹینک وہ اٹھوں گے اس کو یہ سب کے بارے میں پتہ ہے تو دوستو افل میں جو ٹینک وہ اٹھوں گے اس کو اس کے بارے میں نہیں پتہ مگر جو ٹینک فینگ ہیں نا اس کو اس کے بارے میں پتہ ہے کیونکہ بھائی ٹینک فینگ کی نظر سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا جب جوووی نا اس بچے کے بارے میں نا دوبارہ فینہ ہوا یو آؤ کو یاد ڈلوانے والی تھی نا تب جو ہوا یو آؤ ہوتے وہ نا اس بات کو کٹ دیتا ہے پکڑ کے اور چھپ چاپ وہاں پہ چلا جاتا ہے جس کے بارے جو جوووی ہوتی ہے وہ نا چھپ چاپ لپ ٹا فر نیچے جھکا لیتی ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتے ہیں جو ہوا یو آؤ ہے وہ نا اس بچے کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا ایفر 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 ا یہ نا افسر نا ہوا یوہاو کا ہی ہے اب یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا جو جوزی اور اس کا جو بیٹا اس کا آگے رہے کیا بنے گا ہوا یوہاو ان کو ایکسپٹ کرتا بھی ہے کیا نہیں کرتا لیکن اتنا آگے جا کے مجھے کم فرم بات ہے کہ جو ہوا یوہاو ہے وہ نا کبھی بھی نا اس بیٹے کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی جوزی کو اپنی وائف بنائے گا کیونکہ آپ لوگ کو پتا تو ہے فورلینڈ کا جو اوثر ہے وہ کتنا زیادہ شریف ہے وہ مین لیڈ کا دوسری لڑکی یہ ساتھ کان کروا دے گا یہاں تک کہ اس کے ساتھ بچہ بھی پیدا کروا دے گا مگر کبھی بھی نہ اس کو مین لیڈ کی سیکنڈ وائف نہیں بننے دے گا اب بہت سے لوگ یہ بھی کوفرن پوچھیں گے اگر ٹینکس ہیں گی اس کی جگہ ہوتا تو کیا وہ اس چیف کو ایکسپٹ کر پاتا تو دوستو مجھے سیکنڈ وائف کا تو نہیں پتا لیکن ایک بات کہا سکتا ہوں کہ ہاں جو ٹینکس ہیں گے اس بچے کو اپنا نام ضرور دے دیتا اگر روف کا ہوتا تو اگر بات کرے وائن اور شیعہ ہو کہ اگر کبھی ان کے فامنے کوئی ایسی فیچوریشن آتی تب وہ کیا کرتے تو دوستو ان دونوں کی تو میں خود ہی گیرنٹی دے سکتا ہوں یہ جو دونوں ہے یہ تو اپنے بچے کو اپنا نام بھی دیتے بلکہ ہر جگہ کہتے پھرتے دیکھو یہ ہمارا بچہ ہے اور بہت ہی ویڈا گھمنٹ سے کہتے اور اس کی علاوہ بات رہ گئی لڑکی کی تو جو لڑکی ہوتی اس کو تو ہر فورت میں ایکسپٹ کرتے چاہے جتنی مرزین کو دے دو پکڑ کی جب شیعہ ہوگا جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ تو پورے کے پورے فٹون ملیج کنت دعوتیں اڑا تپھی رہا ہوتا ہے ہر کسی وہ چیک چیک کے کہہ رہا ہوتا ہے اور واویا ان کو تو آپ اچھے پہ ہی جانتے ہو وہ آتا ہے اپنی بیٹی کو اپنا ہی مان لیتا ہے یا تک کہ اس کی جو مدرہ ہوتی اس کو پکڑ دے پہلی بار کیس بھی کر دیتا ہے اور اس کی حیونہ ایک بھائی نے مصفے یہ بھی فوال کیا تھا کہ یار اگر جو ہوئے یہ آؤ اور جو ٹینگ وہ اٹھوں گے اگر یہ اپنی پاور نا فات مل کے مرچ کر کے یوف کریں تب یہ بہت ہی ویڈا پارفل ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں مل کے نا ٹینگ وولنگ ان کو آرام فہر آ دیں گے پکڑ کے تو دوستو اگر آپ لوگ مرچ کرنے کی بات کرو تو اگر جو ٹینگ وہ لیں گے نا اگر وہ بھی اپنی وائف گو یوینہ کے فات مرچ ہو جائے نا تب وہ بھی بہت ہی ویڈا پارفل ہو جاتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ فلڈ ڈراغن گوڈ کی پاور آ جائے گی مگر اتنی پاور تو آئی جائے گی کہ وہ ڈراغن گوڈ کی عادی سے ویڈا پاور کو یوف کر پائے گا اور ڈراغن گوڈ کو تو آپ لوگ خود دی بہت ہی ویڈا اچھے فہے جانتے ہو کتنا ویڈا پارفل ہے ایفر 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 میں نے مرچ کرنے پہ نہ ان کو کبھی بھی آپ اپنے کمپیر کیا ہی نہیں تھا اس ویڈیو کے اندر میں نے ان دونوں کو علیہ دہ علیہ دہ کمپیر کیا تھا کیونکہ اگر مرچ کرنے کے اوپر بات آ جائے نا تب پھر بھی جو ٹینگ وہ لیں گے وہ ویڈا پارفل ہی ہوا یوں آن فے اور یہ جو فاری بات ہے یہ نا نوول بیس ہی کہہ رہا ہوں جن لوگوں یہ نوول نہیں پڑھا نا وہ نا ویڈیو کومنٹ سیکشن باکہ یہ ہی کہیں گے کہ یار آپ کی انفرمیشن غلط ہے تو دوستہ آپ لوگ ایک دفعہ فرف نوول ضرور پڑھ لیا کرو کیونکہ نوول کے اندر 100% ایکوئی ریٹ انفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ وہاں تر جو لوگ ہوتے وہ نا ڈونگ ہوا دیکھتے ہیں اور ڈونگ ہوا دیکھ کے ان کو لگتے کرتے رہتے ہیں نوول کی حفاظ سے اور نوول کی حفاظ سے سٹوری نہیں چلاتے لیکن جو اففل سٹوری اور جو میل سٹوری ہوتی وہ ہمیشہ نوول کی رہتی ہے اور یہ بات میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ لوگ کو اور جو ہوا یوہوکہ جو جی وی کے پاس جو بچے والی انفرمیشن ہے نا یہ بھی اففل مینا نوول میں ہی ہے بس اتنا ہے کہ نوول میں بہت ہی فائد دبا کے بتایا گیا ہے مگر ہم لوگ اگر اوثر کی افیشل ویب فائد پر چلے جانے تو وہاں پہ اتنا ہے کھل ہم کھل ہم بتا دیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ نا افرمینا ہوا یوہو کا ہی ہے اور یہ بھی بتایا کہ جو ہوا یوہو ہے وہ کبھی بھی اس کو اپنا نام نہیں دیتا اب بہت سے لوگوں نے نراض ہو کہ یہ بھی کہیں گے کہ یار تجھے نا ہوا یوہو پسندی نہیں فرفتو ایفے بور ہے تو دوستو میرا جو کام میں نا افرمینا آپ لوگ کو انفرمیشن دینا ہے اب اس انفرمیشن کے اندر جو انفی فچائی ہے وہی بتانا چاہے وہ آپ لوگ کو اچھی بھی نہ لگے پھر بھی جو ناول کے اندر جو فچائی ہے وہی فچائی ہے اور اسی وجہ سے نا میں آپ لوگوں نا زیادہ ایف ٹوپک پر ویڈیو بنا کے نہیں دیتا کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ نا بچوں کی طرح بیہویئر کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو نا جو فچی انفرمیشن دو وہ پسندی نہیں آتی تو دوستو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انفرمیشن آپ کو اچھی نہیں لگتی نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میں پورا پورا ناول ہی چینج کر دوں میں اپنی طرف پہ تو ناول نہیں بنا فکتنا جو ناول کے اندر لکھا ہے وہی بتاتا ہوں اس کے علاہہ میں آپ لوگ کو ہر بار یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ناول خود ہی ریڈ کر کے خود ہی بڑھ کے بتا دو کیونکہ وہاں تھا جو لوگ ہوتے ان کو ناول فمج جی نہیں آتا اور وہ اپنے طرف پہ ہی مطلب نکالنے لگ جاتے ہیں دوستو افر میں نا ہم لوگ جو ہوتے ہم لوگ نا آتھر کی جو افیشل ویب فائٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی جاتے ہی رہتے ہیں اور آتھر کی جو افیشل ویب فائٹ ہوتے ہیں آتھر نا اس میں نا کھول کے ہمیں آنفر دیتا ہے یعنی جو آنفر ہوتا اس کو بلکل کلیران لفظوں میں بتاتا ہے ہمیں کیونکہ ہم لوگ نے نا ان کی ممبرشپ خریدی ہوئی ہوتی ہے یہ فر افیشل جو آتھر ہوتے ہیں وہ بلکل اچھے سے ہم لوگ کو جواب دیتا ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو تھی وہ نا یہی دکھتے ہیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہیں تو جلدی اس کو لائک کر دو اور ہاں دوستو اگر آپ لوگ کئی اور فوال پہ ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ فیکشن میں پوچھ سکتے ہو میں پوری کوش کروں گا یا تو کومنٹ فیکشن میں جواب دے دوں یا پھر کبھی کئی اور ویڈیو بنا کے اس میں جواب دے دوں گا اس کے لئے اگر آپ لوگ نا گین ایس ڈا کوڈ کا جو مانگا ہے اور اس کی بھی ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہو تو اس کو میں اپنے تھڑ چینل پہ ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا جو لنک ہے وہ ہی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کے ایک دفعہ اس کو چیک کر سکتے ہو تو دوستہ میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے بلکل ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا اچھے سکھایا رکھنا